ملک فرینڈز ویڈیو آج کی ویڈیو ہوتل سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر تقریبا نو کٹیگری کی وکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں اور وہ کون کون سی وکینسیز ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کتنا ایکسپیرینس ہونا جائے یہ سیلوری کیا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ادر بینیفیٹس ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں ہوتل کا نام بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ جو جاب ہے دوبئی اور شارجہ بیسٹ ہے تو ساری ڈیٹیل آپ دوستوں کے ملنے والی ہے اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ شارٹ سی ویڈیو ہوگی کمپلیٹلی دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ کوئی 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 چیز آپ دوستوں کے مائن میں رہ جائے تو آپ جو ہمیں کومنس سیکشن میں میسک کر کے بتا سکتے ہیں تو اس جاب کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سکرین پر ٹھیک ہے ویب سائن نظر آ رہی ہوگی ڈائریکٹی اس کا ویزر کر کے اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ہوتل کا جو نام ہے وہ ملینیم ہوتل ہے اور یہ فائیو سٹار ہوتل ہے یہاں پر سب سے پہلے تو جو روکائرمنٹس ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں کم از کم ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس سے ریلیویٹ فیلڈ میں اسپیشلی یو ای کا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس طرح کی فیلڈ میں کام کیا ہے کسی بھی ہوتل میں کام کیا ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیوکیشن میں آپ کے پاس ٹھیک ہے ڈ نہیں کی سیلری انہوں نے منشن کیا ہے کہ آپ انٹرویو کے دوران ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ موسلی کیا ہوتا ہے کہ جو سیلری ہوتی ہے آپ کے ایکسپیرنس کے اوپر آپ کی پوزیشن کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا انٹرویو کلیئر ہوتا ہے تو اسی حساب سے ٹھیک ہے وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں دیکھیں پہلے نمبر پر ہاؤس کیپنگ کی جوب ہے ہاؤس کیپنگ کی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ رسپونسبلٹیز ہوتی ہے سپیشلی جو روم ہ ہوتے ہیں وہاں پر صفائی کا کام بیٹ شیٹ وغیرہ ہر چیز انہوں نے چینج کرنی ہوتی ہے کیونکہ جب گیس چلے جاتے ہیں پراپر طریقے سے انہوں نے روم کو مینج کرنا ہوتا ہے اور نیا گیسٹ آئے اسے لگنا چاہیے کہ واقعی روم بلکل ساپ ستھا ہے تو یہ بسکلی ہاؤس کیپنگ کی رسپونسبلٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریسٹرنٹ مینجر کی بھی یہاں پر وکینسیز ہے آپ کو پتا ہے ریسٹرنٹ میں مین جو کام ہوتا ہے مینجر کا ہوتا ہے ج جو بھی دیکھوال کرنی ہوتی وہ مینجر کی ہی رسپونسبلٹیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیلی فون اپریٹر کی بھی وکینسیز ہیں ٹیلی فون اپریٹر کا بیسکلی جو ہے کام ہوتا ہے فون کو ٹینڈ کر کے اسی ریلیونٹ آدمی کو ٹھیک ہے فارورڈ کر دینی ہوتی کال یا پھر کسٹمر کوئی بھی کمپلین کرتا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے سننی ہوتی ہیں اور جو بھی اسے متعلقہ افراد ہوتے ہیں آپ نے ٹھیک ان کو فارورڈ کر دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ ف اپریٹر کی وکینسی انہوں نے مینشن نہیں کہ اسپیشلی جو ویٹرس ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے کافی زیادہ وکینسیز ہیں باقی جاب لنک میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون کون سی وہاں پر وکینسیز آپ ڈائرکلی اس کے اوپر کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ای میل اڈرس بھی مل جائے گا یہاں پر ڈائرکلی آپ ٹھیک ہے ایچ آر میں اپنی ٹھیک ہے سی وی کو سب میٹ کروا سکتے ہیں فرنڈ مل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے